بی بی سی پر یہ سماچار پہلی مائی انیس سو پینتالیس کو پرسارت کیا گیا اس سے پہلے جرمن ریڈیو نے بھی خوشنا کی کہ اڈولف ہٹلر اپنی آخری سانسوں تک روسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارے گئے واسطہ میں ہٹلر مارے نہیں گئے تھے انہوں نے آتمہتیا کی تھی جیسے جیسے روسی سینک برلن کی طرح بڑھتے گئے ہٹلر اور ان کے نسدیکی ساتھیوں نے چانسلری کے پچاس فیٹ نیچے بنائے بنکر میں شرن لی تھی ہٹلر کی نجی سچی برہی تراؤدی جنگا انتیم کھنوں تک اس بانکر میں ہٹلر کے ساتھ تھی آخری دس دن واسطہ میں ہمارے لیے ایک برے سپنے کی طرح تھے ہم بنکر میں چھپے بیٹھے تھے اور روسی سینک ہمارے نزدیک چلے آ رہے تھے ہم ان کی گولی باری بموں اور گولوں کی آواز صاف سن سکتے تھے ہٹلر بھومکل بنکر میں ہی اپنا سارا کام کرتے اور دو تین گھنٹے کی ہی نین لیتے صرف اپنی کتیا بلونڈی کو تھوڑی کسرت کرانے کے لیے وہ کبھی کبھی چانسلری کے بگیچے میں جاتے جہاں چاروں طرف ٹوٹی ہوئی امارتوں کے ملبے پڑے ہوتے ہٹلر صبح پانچ یا چھے بجے سونے جاتے تھے ہٹلر بنکر میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ کوئی باہر سے آ کر انہیں بچائے گا لیکن ایک بات انہوں نے شروع سے ہی صاف کر دی تھی کہ اگر لڑائی میں ان کی جیت نہیں ہوتی ہے تو وہ برلن کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لیں گے اسی لئے ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو برلن سے باہر جا سکتے ہیں تو ان کی پریمی کا ایوہ براؤن سب سے پہلے بولی آپ کو پتا ہے میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میں یہی رہوں گی اپنے آپ یہی بات میرے موہ سے بھی نکلی تھی اسی دوران ہٹلر کے ید اتپادن منتری البرٹ سپیر ان سے ملنے اور ان کو الودا کہنے ان کے بنکر میں آئے تھے بعد میں شپیر نے یاد کیا کہ تب تک ہٹلر کی شخصیت میں بہت بدلاؤ آ چکے تھے ہٹلر انسوز لاسٹ ویگز میٹ پیٹی فول اپیرنس ہی واس شیگنگ انٹی واس بیند انٹیس کلوزز ورڈی اپنے جیون کے انتیم ہفتوں میں ہٹلر کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان پر صرف ترس کھایا جا سکتا تھا ان کا پورا شریر ہلنے لگا تھا اور ان کے کندے جھک گئے تھے ان کے کپڑے گندے تھے اور سب سے بڑی بات ان کے میرے پرتی رخ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی میں ان سے ودا لینے آیا تھا اور انہیں پتا تھا کہ ہم آخری بار مل رہے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی چیز کہی ہو جو دل کو چھو لینے والی ہو ہٹلر کی اس سمیے کی حالت کا ورنن روبرٹ پین نے اپنی بہوچرچت کتاب دا لائف اینڈ ڈیتھ آف اڈولپ ہٹلر میں کیا ہے ہٹلر کا چہرہ سوج گیا تھا اور اس میں اسنکھ جھریاں پڑ گئی تھی ان کی آنکھوں میں چمک اور جیون جاتا رہا تھا کبھی کبھی ان کا بائیں ہاتھ بری طرح سے کامپنے لگتا تھا اور اس کمپ کا پہٹ کو روکنے کے لیے وہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے جس طرح سے وہ اپنے کندھوں کے بیچ اپنے سر کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے اس سے کسی بوڑھے گدھ کا آبھاس ملتا تھا ان کے پورے ویکتت میں سب سے ادھک دھیان دینے والی بات تھی ان کی کسی شرابی کی طرح لڑکھڑاتی چال وہ تھوڑی دور چلتے اور رکھ کر کسی میز کا کونہ پکڑ لیتے چھے مہنوں کے بھیتر ہی وہ دس سال بوڑھے ہو گئے تھے ستائیس اپریل آتے آتے برلین پوری طرح جرمنی سے کٹ چکا تھا ہر کوئی انتظار کر رہا تھا کہ ہٹلر آتمہتیا کریں لیکن ان کو پہلے شادی کرنی تھی اور پھر اپنی آخری وسیعت بھی ڈکٹیٹ کرنی تھی میں بات کر رہی ہوں اٹھائیس اپریل کی بنکر میں اپنے انتیم دنوں کے دوران ہی ہٹلر نے تیہ کیا کہ وہ اپنی پریمکہ ایوہ براؤن سے شادی کر اس رشتے کو ویدھتا پردان کریں گے روبرٹ پین لکھتے ہیں سوال اٹھا کے شادی کون کرائے گا گوئیبلز کو خیال آیا کہ کنی والٹر ویگنر نے ان کی شادی کرائی تھی دقت یہ تھی کہ انہیں ڈھونڈھا کیسے جائے ان کے آخری پتے پر ایک سینک کو بھیجا گیا شام کو بڑی مشکل سے انہیں ہٹلر کے بنکر میں لائے گیا لیکن وہ اپنے ساتھ شادی کا سرٹیفیکٹ لانا بھول گئے اسے لینے وہ دوبارہ اپنے گھر گئے روسیوں کی بھائیانک گولہ باری کے بیچ ملبے سے اٹھی پڑی سڑکوں سے ہوتے ہوئے ویگنر واپس ہٹلر کے بنکر میں پہنچے اس سمیں شادی کی دعوت شروع ہونے والی تھی اور ہٹلر اور ایوہ براؤن بہت بے سبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے ہٹلر نے گوبلز اور ایوہ براؤن نے بورمن کو اپنا گواہ بنایا روبرٹ پین آگے لکھتے ہیں شادی کے سرٹیفیکٹ پر ہٹلر کا ہستاکشر ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح دکھ رہا تھا ایوہ براؤن نے پہلے شادی سے پہلے والا اپنا نام براؤن لکھنا چاہا انہوں نے اس کا پہلا اکشر بی لکھ بھی دیا تھا لیکن پھر انہوں نے اسے کاٹا اور صاف صاف ایوہ ہٹلر براؤن لکھا گویبلز نے مکڑی کے جالے سے ملتا جلتا ہستاکشر کیا لیکن اس سے پہلی وہ ڈاکٹر لگانا نہیں بھولے سرٹیفیکٹ پر تاریخ لکھی تھی انتیس اپریل جو کی غلط تھی کیونکہ شادی ہوتے ہوتے رات کے بارہ بچ کر پچیس منٹ ہو چکے تھے قائدے سے اس پر تیس اپریل لکھا جانا چاہیے تھا شادی کے بعد بھوج میں بارمن گوبلز ماغڈا گوبلز جنرل کریپس جنرل برگڈوف ہٹلر کی دو نجی سچیو اور ان کا شاکہ ہاری رسوئیہ بھی شامل ہوا ایوہ ہٹلر کے سواست کے لیے سب نے جام اٹھائے ایوہ نے کافی شیمپین پی لی ہٹلر نے بھی شیمپین کا ایک گھوٹ لیا اور پرانے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگے جب وہ گوبلز کی شادی میں شامل ہوئے تھے پھر اچانک ان کا موڈ بدل گیا اور وہ بولے سب ختم ہو گیا مجھے ہر ایک نے دھوکا دیا اپنے جیون کے آخری دن ہٹلر نے کچھ گھنٹوں کی نیند لی اور تھرو تازہ اٹھے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ موت کی صدا پائے قیدی اپنی موت سے پہلے کی رات چین کی نیند سوتے ہیں نہانے اور شیف کرنے کے بعد ہٹلر اپنے جنرلوں سے ملے انہوں نے کہا کہ انت نزدیک ہے سوویت سینک کسی بھی کشن ان کے بنکر میں گھوچ سکتے ہیں رابرٹ پین لکھتے ہیں ہٹلر نے سلاح دی کی زہر کا پریکشن ان کی پری کتیا بلونڈی پر کیا جائے پریکشن کے بعد حاسین ایر ہٹلر کو رپورٹ دی پریکشن سفل رہا بلونڈی کو مرنے میں کچھ سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے پر ہٹلر کی خود اس درشے کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی مرنے کے بعد بلونڈی اور اس کے چھے پلوں کو ایک بکسے میں رکھ کر چانسلری کے بغیچے میں لائے گیا پلے ابھی تک اپنی ماں کے ستنوں سے چپکے ہوئے تھے تب ہی اوٹے گوینشے نے انہیں ایک ایک کر کے گولی ماری اور اس بکسے کو بغیچے میں ہی دفنہ دیا گیا بھوجن کے بعد ہٹلر آخری بار اپنے ساتھیوں سے ملنے آئے انہوں نے بنا ان کے چہرے کو دیکھے ان سے ہاتھ ملائے ان کی پتنی ایوہ براؤن بھی ان کے ساتھ تھی انہوں نے گہرے نیلے رنگ کی پوشاک اور براؤن رنگ کے اٹیلین جوتے پہن رکھے تھے ان کی کلائی پر ہیرو سے جڑی پلیٹنم کی گھڑی بندھی ہوئی تھی پھر وہ دونوں کمرے کے اندر چلے گئے دروازے کے ٹھیک باہر کھڑے ہینس لنگے کو پتا ہی نہیں چلا کہ ہٹلر نے کب اپنے آپ کو گولی ماری ان کو اس کا پہلا آبھاس تب ہوا جب ان کی ناک میں بارود کی ہلکی سی گند گئی روکس مشٹ ہٹلر کے بانکر میں ٹیلی فون آپریٹر تھے کچھ سالوں پہلے انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا اچانک میں نے سنا کہ کوئی ہٹلر کے اٹینڈن سے چلا کر کہہ رہا تھا لنگے لنگے شاید ہٹلر نہیں رہے شاید انہوں نے گولی کے آواز سنی لیکن مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی اسی سمیہ ہٹلر کے نجی سچیف بورمن نے سب کو چپ ہونے کے لیے کہا ہر کوئی پھوس پھوسا کر بات کر رہا تھا تب ہی بورمن نے ہٹلر کے کمرے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا میں نے دیکھا ہٹلر کا سر میز پر ڈھلکا ہوا تھا ایوہ براؤن سوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کے گھٹنے ان کے سینے تک مڑے ہوئے تھے انہوں نے گاڑے نیلے رنگ کی پوشاک پہنی تھی جس پر سفید رنگ کی فرل لگی ہوئی تھی مرتے مرتے شاید انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا جس کی وجہ سے وہاں رکھا پھولوں کا آواز گر گیا تھا میں اس درشتے کو کبھی نہیں بھول سکتا اس کے بعد لنگے نے ہٹلر کے شف کو کمبل میں لپیٹ دیا اور وہ اسے لے کر ایمرجنسی دروازے سے اوپر چانسلری کے بگیچے میں آئے بورمن نے ایوہ براؤن کے شف کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا روکس مشت کیاہت کرتے ہیں جب وہ ہٹلر کے شف کو میرے پاس سے لے کر گزرے تو ان کے پیر نیچے لٹک رہے تھے کسی نے مجھ سے چلا کر کہا جلدی اوپر آؤ وہ لوگ باس کو جلا رہے ہیں لیکن میں اوپر نہیں گیا اس درشتے کو ہٹلر کے انتیم دنوں کے سب ہی ساتھی بانکر کے دروازے سے دیکھ رہے تھے جیسے ہی ان کے شفوں میں آگ لگائے گئی سب ہی نے ہاتھ اوچے کر ہیل ہٹلر کہا اور واپس بانکر میں لوٹ گئے اس سمیں تیز ہوا چل رہی تھی جب لپٹیں کم ہوئیں تو ان پر اور پیٹرول ڈالا گیا دھائی گھنٹے تک لپٹیں اٹھتی رہیں رات کیارہ بجے گوینشے نے ایس ایس جوانوں کو ان چلے ہوئے شفوں کو دفنانے کے لیے بھیجا کچھ دنوں بعد جب سوویت جانچ کرتاؤں نے ہٹلر اور ان کی پتنی کے افشیشوں کو باہر نکالا تو سب کچھ سمابت ہو چکا تھا وہاں ایک ڈینٹل بریج ضرور ملا 1938 سے ہٹلر کے دن چکسک کے لیے کام کرنے والے ایک شخص نے پشتی کی کہ وہ ڈینٹل بریج ہٹلر کے ہی تھے رہان فاتل بی بی سی دلی